تو فرنس کیا سیت رولنس نے اپنی جو ورلڈ ہی ویڈ چیمپنشپ ٹائٹل ہے اسے ریلنکوش کر لیا ہے تو اگر آپ ابھی بھی اس چیز کو لے کر ڈاؤٹ میں ہیں تو بہت سارے ڈبلی ویڈبلی فرنس منڈے نائیٹ رو کا اپیسوڈ دیکھنے کے بعد بھی اس چیز کو لے کر کنفیوز ہے کہ آخر سیت رولنس اگر انجیڈ ہیں تو ان کی ورلڈ ٹائٹل کا کیا ہونے والا ہے اور سیت رولنس ہمیں اس ہفتے کے منڈے نائیٹ رو کے اندر دیکھن ملے تو آنے والے منڈے نائیٹ رو کے اندر بھی سیت رولنس ہمیں دیکھنے ملنے آلے ہیں اور بھئی اگر نہیں دیکھنے ملے گے تو آخر ورلڈ ہی ویڈ چیمپنشپ ٹائٹل کا کیا بننے والا ہے تو اگر آپ بھی منڈے نائیٹ رو کے اندر سیت رولنس کا سیگمنٹ دیکھ کر ابھی بھی کنفیوز ہے اس چیز کو لے کر تو آج کس ویڈیو میں انہی ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنے والا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گا اور اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لے گئے تو اس چیزوں کو لائک بھی ضرور کر دینا تو فرنڈ سب سے بھی بات کرتے ہیں منڈے نائیٹ رو کے اپیسوڈ کے بارے میں جہاں پر ہمیں سیگمنٹ دیکھنے ملنے آلا تھا سیت رولنس کا اور اس سیگمنٹ میں سیت رولنس اپنے فیوچر کو ایڈریس کرتے ہوئے دکھائی دینے والے تھے تو کیا ہوتا ہے کہ منڈے نائیٹ رو کی شروعات ہی ہمیں دیکھنے ملتی ہے جہاں پر کیقاف کرتے ہوئے دکھائی دیت سیت رولنس اور ان کے اندر آتے ہیں بہت ہی زیادہ ایموشنل دیکھنے ملتے ہیں اور سیت رولنس نے بھائی نیو ریس بھی پینا ہوا تھا کیونکہ سیت رولنس کو انجری ہے نیو کے اندر تو کافی زیادہ یہاں پر سیت رولنس ایموشنل تھے سیت رولنس کا کہنا تھا کہ مجھے ایسیل میں ٹیر ہے اور ٹون ایم سیل ہے سیت رولنس کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تین سے چار منتھ لگتے ہیں تمہیں ریکاور کرنے میں سرجری کے بعد اور یہ چیز سنکا ڈوڈی ڈوڈی فینس کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے حساب سے سیت رولنس کا ریٹرن ہمیں ریسل میںیا کے بعد ہی دیکھنے ہوں مل سکتا ہے مگر آگے بات کرنے سے پہلے بھائی یہاں پر تین سونگ پلے ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے ایم پیری ایم کے میمبر گنثر کا گنثر رنگ کے اندر آتے ہیں انٹرپٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے سیت رولنس کو اور بھائی گنثر سیت رول سیت رولنس کو مگر ان کو اپرچنیٹی حاصل کرنی ہوگی وہ بھی رویال رمبل جیت کر تو یہاں پر بھائی سیگمنٹ بٹھانے کے لیے ڈوڈی 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 نے یہ سب اسٹروری لائن کریئٹ کی ہے گنثر والی اور بھائی سیت رولنس کے اگنس اگر گنثر کو اپرچنیٹی چاہیے تو ان کو رویال رمبل جیتنا ہی پڑے گا اور جس کے بعد سیت رولنس گنثر سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ سرجری کے بعد تمہیں تین سے چار مانس لگ سکتے ہیں ریکاور کرنے میں مگر سیت رولنس کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹومپ ماننے والوں اگلے ہفتے ہی امپیریم کے میمبرز کو تو فرنس سیت رولنس نے یہ چیز تو یہاں پر کلیئر کر دی ہے کہ وہ ریسل مینیا فورٹی کے اندر اپنی جو ورلڈ ہی ویڈ چیمپینشپ ٹائٹل ہے اسے دیفینڈ کرتے ہوئے دینے والے ہیں اور وہ کمپیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے مطلب کہ ریسل مینیا فورٹی سے پہلے ہی ہمیں سیت رولنس اپنا پھر سے ریٹن کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں ووی کے اندر اور بھئی ایسا کہ اگر سیت رولنس وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں اس سیگمنٹ کا اینڈ دیکھنے ہو ملتا ہے تو فرنس سیت رولنس نے ابھی بھی چیزوں کو کلیئر نہیں کیا تو فرنس اس چیز کو لے کر بہت زیادہ کنفیوز ہیں کہ آخر سیت رولنس اگر انجیڈ ہیں تو سیت رولنس ہمیں تو شو پر دیکھنے ہو نہیں ملیں گے تو یہاں پر ورلڈ ہی ویڈ چی اپنشپ ٹائٹل کا کیا ہونے والا ہے تو فرنس میں آپ کو بتاتا ہوا چلو کہ سیت رولنس ہمیں کچھ منڈ نائٹ رو کے اپیسوڈ مس کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں دی ٹراول چیف رومن رنس کی طرح جیسے دی ٹراول چیف رومن رنس کچھ عرصے کے لیے انجیڈ تھے تو یہاں پر دی ٹراول چیف رومن رنس سمیک ڈاؤن کے کچھ اپیسوڈ مس کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے تو وہی چیز ہمیں سیت رولنس کے ساتھ بھی د ہمیں سیت رولنس اپنا ریٹرن کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اب وہ کون سامنڈ نائٹ رو کا اپیسوڈ ہونے والا ہے تو یہ تو نہیں پتا تو فرنس آپ کو کیا لگتا ہے کون سامنڈ نائٹ رو کا اپیسوڈ ہو سکتا ہے جہاں پر ہمیں سیت رولنس اپنا ریٹرن کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں تو اپنے یہ چیز ہے تھی جو کہ میں نے آپ کو کلیر کر دی سیت رولنس کے بارے میں اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کر دو لائ ورسلنگ سٹارز نیوز